ایک طبیعت صحیح نہیں دوسرا میرے پاس کوئی ویڈیو نہیں تو لاتی تمہیں کیا لاتی خود بتائیں کیا دکھاتی السلام علیکم یوہوز پیاری دوست شازے شاہد نئے ولوگ کے ساتھ حاضر ہے نئے ولوگ ویسے ہے کیا کچھ بھی تو نہیں ہے لیکن چلیں ہم اس میں تھوڑی سی گپ شپ کر لیتے ہیں بیک گراؤنڈ میں کچھ چیزیں دکھا لیتے ہیں شاید اسی طرح سے یہ ایک ولوگ تیار ہو جائے سوچا تو کچھ ایسا ہی ہے بیک گراؤنڈ میں جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں میری سسٹر جو ہے پاکستان میں وہ اس کا کام کرتی ہے تو تھوڑی سی پکچرز میرے پاس تھی میں نے کہا چلو بیک گراؤنڈ کو تھوڑا خوبصورت سا بناتے ہیں وہی تصویریں یہاں لگاتے ہیں اور آپ کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں گپ شپ سے یاد آیا پوچھنا تو بھولی کہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے جناب رمضان ہے نا تو رمضان میں تھوڑی روٹین اوپر نیچ ہوئی ہے ایک تو طبیعت میری صحیح نہیں ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ خاص ایسا ہے نہیں اور روزہ ہوتا ہے تو باہر نکلنے کا بھی اتفاق اتنا نہیں ہو رہا کہ کہیں باہر جایا جایا ہے شاپنگ ووپنگ ویسے نہیں کرنی کیونکہ آلموسٹ میں شاپنگ بھی ساری کر چکی ہوئی ہوں تو پھر ایسا کیا کیا جایا جایا جو آپ کو کو معلوم ہے ہم لوگ کوئی خاص افتاری نہیں بناتے اور سہری کا بھی اسی طرح سے سمپل ہوتا ہے سالن ہے روٹی ہے کوئی سپیشل چیزیں نہیں بن رہی ہوتی سپیشل چیزیں جب جب ہوئی ہیں جیسے ایسے ہوئی ہیں تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کچھ دنوں سے تو میری ویسے ہی طبیعت صحیح نہیں ہے طبیعت ٹھیک نہیں تو نو کلپ نو شلپ یہ نہیں کہ کوئی ویڈیو بنی ہی نہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی میں تو اتنی معصوم لڑکی ہوں پر میرے اندر جو جن ہے نا وہ کہتا ہے پنگے لے پنگے تو پھر میں نے سوچا ہم کسی ٹاپک پر بات کرنے ٹاپک کیا ہے ٹاپک دیکھیں ہمارے پاس مین اتنا بڑا ٹاپک ہے رمضان کا مہینہ کہ ہم رمضان کا مہینہ کیسے گزاریں رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے ہم نارمل لائف میں تو بہت کچھ کرتے رہتے ہیں دودھ کا دھولہ کوئی بھی نہیں ہے پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے انسان کی نہیں تو ہم پرفیکٹ تو ہیں نہیں غلطیاں ہوتی ہیں سجھوٹ تکلیف دینا لینا یہ سارے سلسلے نارمل دنوں میں چلتے رہتے ہیں لیکن رمضان میں ہم تھوڑی سی تیاری صرف افطاری کی نہیں ہوتی ہے رمضان میں صرف تیاری افطاری کی نہیں ہے رمضان میں صرف تیاری روزہ رکھنے کی نہیں ہے رمضان کی تیاری کے اس مہینے میں نے جھوٹ نہیں بولنا اس مہینے میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس سے فساد پھیل سکے ایسی کوئی بات نہیں کرنی کہ جو نامناسب ہو دیکھو اگر کوئی ناراض ہے کوئی چھپ ہے یا کچھ بھی ہے نا رمضان کے مہینے میں سب چیزیں شاند رہنے دو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت آپ نے جو کام کرنا ہے نا وہ ہے آپ کی عبادت سال میں ایک دفعہ یہ مہینہ آتا ہے اور وہ خوش نصیب ہیں جن کے نصیب میں یہ مہینہ آتا ہے اللہ نے آپ کو توفیق دی آپ کو یہ مہینہ نصیب ہوا ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ جانے ان جانے میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کی توبہ کر لو یہ مہینہ بھی ایسا ہی ہے جیسے آپ عمرہ یا حج کر کے آئے ہو تو اس موقع کو ضائع نہ کریں فضول چیزوں کے پیچھے پڑھ کے چلیں جی اس کے ساتھ اس ولوک کو یہیں پینٹ کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ میری یہ باتیں کسی نہ کسی کو سمجھ آئی ہوں گی تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ